کل بکلا تحریک آغاز ہو گئے سب سے بڑا فنکشن ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ میں تو اس کا مدب ہے کہ یہ تو ملک کو تباہ و برباد کر چکے تھے ملک میں مارشللہ سے بتر صورتحال ہوتی کہ کسی کو بھی کوئی اٹھا کے لے جائے کسی کو بھی غائب کر دے کسی کی بھی لاش مل جائے جو کہ آج کل آپ کے سامنے ہی ہے وہ آئے انہیں کہا جی جانا ہے میں نے کہا چلو میں تو تیار بیٹھا وہ تھا لیکن جلسہ تو ہم نے کرنا ہے اگر انہیں اجازت دی تو جلسہ ہوگا نہیں ہوگی تو کراچک اپنی کے بجائے تھا نا رمنا کیسے چھو تھا وہ مجھے لے گیا رمنا بیٹھنے کے بعد پھر ہم ملے گئے سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوا گیا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہمارا اس دن ہو گیا تھا جس دن ہم نے عمران خار کا ساتھ دینے کا فیسرہ کر لیا جو آپ نے فون پھینکا تھا ہیرو کی طرح اس کی کیا کہانی ہے دیجٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پیس کیجئے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین دیجٹل پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزوان آمنہ مجید اور آج میں ملواؤں گی آپ کو بھرسٹر شوئب شاہین سے جو پاکستان تحریک انصاف اور چیرمن عمران خان کی بکلہ ٹیم کا حصہ ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے کافی ایکٹیو کارکن بھی ہیں پچھلے دنوں ان کو جو ہے وہ کچھ لوگ آئے اور اٹھا کر لے گئے جس طرح سے ان کی ویڈیو وائرل ہوئی جس طرح سے انہوں نے فون پھینکا اس حوالے سے بھی ان سے بات ہوگی سوفیر اپ ڈیٹ ہوا نہیں ہوا اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور آج کل جو بڑا ہوت ٹاپک چل رہا ہے وہ آئینی ترمیم کے حوالے سے ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ اس میں وقلہ کا کتنا اہم کردار ہے اور پاکستان تحریک انصاف اس حوالے سے کیا سوچتی ہے اسلام علیکم سر السلام سر کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر سر پہلے تو مجھے وہ بتائیں کہ جو آپ نے فون پھینکا تھا ہیرو کی طرح اس کی کیا کہانی ہے دیکھیں وہ آئے انہوں نے کہا جی جانا ہے میں نے کہا چلو میں تو تیار بیٹھا وہ تھا کہ جی مجھے تو بیسے پتا تھا اب ایک دن پہلے سے کہ کوئی نہ کوئی پرچہ دوزارے ہوگا کیونکہ ہم تو جسے اتجاج کے لیے بھی نکلتے ہیں دہشتگردی کے پرچے ہمارے خلاف ہوتے ہیں حالانکہ ہم اگر ان کی نظر میں بلوجستان میں بیٹھنے والا بلوچ بھی دہشتگرد ہے خیبر پختون میں بیٹھنے والا ہر پشتون بھی دہشتگرد ہے اور سپریم کورڈ کا سینئر موسٹ وکیل بھی دہشتگرد ہے بہرحال مجھے پتا تھا کہ انہوں نے آنا ہے کسی پر وقت آ سکتے ہیں اگر افتار کر سکتے ہیں یا نہیں بھی کریں گے تو پرچہ ہوگا تو میں زمانت کرا لوں گا ہر حال آئے انہوں نے کہا جی چلیں میں نے کہا چلیں لیکن انہوں نے موبائل چھیننے کی کوشش کی میں نے پھینکا وہ جا کر کے میرے منشی کو اس نے ریسیب کیا پھر اس نے آگے دیا تو دونوں طرف سے آگے اصل میں بیسیکلی کچھ مجھے بزار لگتا ہے ایجنسیز کے لوگ تھے جو انہوں نے ماس پاس پہنے ہوئے تھے کچھ لوگ تھے جو پولیس کے ساتھ تھے جب پولیس کو دیکھا تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے یہ تو لیگل طریقہ کار ہے اگر کو گرفتار کرنے کی نیت ہے لیکن یہ کیڈنیپ کیونکہ مجھے کہا میں نے کہا جی بتا دیں کہاں جانا ہے انہوں نے کہا جی کراچی کامنی تھانے میں فی آر ورانٹ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے کچھ بھی نہیں تو کراچی کامنی کے بجائے تھانا رمنا کیسے چوتھا وہ مجھے لے گیا رمنا رمنا بیٹھنے کے بعد پھر ہمیں لے گئے سی آئیے سی آئیے کے بعد پھر آپ کے سامنے پھر اگلے دن کوٹ میں پیش کیا تو وہ پھر موائل بھی لے گئے بہرحال وہ جو بھی کیا دیکھیں ہم تو ایک بات سمجھتے ہیں کہ آپ نے کہا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ الحمدللہ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوا گیا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہمارا اس دن ہو گیا تھا جس دن ہم نے عمران خان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں آئین اور خانون کی بالدستی کے بغیر نظام انصاف کی درستگی کے بغیر اور جمہوریت کے بغیر اس پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں ہے پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کا کوئی مستقبل نہیں ہے میں تو سیاست میں آئے ہوں اللہ کی رضا کے لیے میں نے اگر اپنی کروڑوں روپے کی پیکٹس ختم کی میں نے اگر اپنا وقت دے رہا ہوں اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال رہا ہوں کوئی اقتدار کیلئے نہیں کر رہا میں اقتدار کے زمانے میں نہیں تھا اس طرح مدوے خان صاحب کے ساتھ میں آج اپوزیشن کے زمانے میں ان کے ساتھ ہوں کیوں ہوں اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے انسان کا فرض ہے کہ جس کو حق سمجھے اس کا ساتھ کھڑا ہو باطل اور حق کے درمیان اگر لڑا ہی چل رہی ہو اگر آپ حق کا ساتھ دینے تو اس کا مطلب ہے باطل کو آپ سپورٹ کر رہے ہو آپ کی پیسیف سپورٹ پھر ملتی ہے باطل کو لہٰذا اللہ کا حکم بھی ہے اچھا یہ چیز بڑی ایک ویئر چیز ہے جو آج کی جنریشن بول رہے ہیں غلط بول رہے ہیں کب کس کو اٹھا لیا جائے گا تو اس حوالے سے کیا ہے دیکھیں اظہار آزادی رائے یہ آپ کا فرنمنٹل رائٹ ہے بنیادی انسانی حق ہے آئین نے آپ کو دیا ہے اور کوئی چھین نہیں سکتا اور جو چھیننے کی کوشش کرے گا وہ انکانسیچوشنل ہے اسی کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں اسی کے خلاف ہم جہاد کر رہے ہیں اسی کے خلاف عبران خان جہاد کر رہے ہیں اور ہم اس کے جہاد کے ایک کارکن ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں اس ملک میں خانزہ آپ نے پرسو بڑی اچھی باتیں کی ہیں انہیں کہا ہے دیکھو حمود رمان کمیشن ریپورٹ کو پڑھیں اس میں کیا ہے اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ ایک ڈکٹیٹر نے اپنے ذاتی اقتدار کو توالت بخش دینے کے لیے اپنے اقتدار کو بڑھانے کے لیے اس نے کیا کیا جمہوریت کو پاؤں تلے رون ڈالا آئین اور قانون اپنے لیے باندی بنا کے رکھ دیا اگر یہ طرز عمل ہوا اور اپنے ہی لوگوں کے خلاف اس نے فوج کشی کی کیا ہوا اس کا رقصان نہیں ہوا آپ کا ملک دو رخت ہو گیا اور آج آپ اس سے ورسٹ پوزیشن میں جا رہے ہو ملوچستان میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی جو حرکتیں ہیں وہ اس قدر خطرناک ہیں کہ آپ کے وہاں ایک صوبے کے اندر اتنی نفرت پیدا ہو گئی ہے اسی طرح آپ کیپی میں چلے جاؤ وہاں کے جو صورتیں آل ہیں پولیس کھڑی ہو گئی ہے کہ جناب ہم امن دینا چاہتے ہیں ایک ہفتے کا ہمیں ٹارگٹ دے دیں یہاں سے فوج چلی جائے یہ کیا ہے یہ چیزیں جو ہیں اور اسی طرح آپ پنجاب میں دیکھ لو کتنی نفرتیں پھیل گئی ہیں ان کا حل صرف ایک ہے آپ آئین اور قانون کے بالا دستی کے مطابق چلیں آپ جمہوریت کو صحیح معنو میں ایکسپٹ کریں جمہور کے فیصلے کو تسلیم کریں ہمیں ایک سو ایسی سے زائد سیٹیں جیت کے بیٹھے ہوئے ہمیں باہر بٹھائے ہوئے ان کٹ پتنیوں کو جنہوں نے ہم سے آدھے ووٹ بھی نہیں لیے ان کو اٹھا کر کے آپ نے پارلیمنٹ میں مسلط کیا ہوا ہے تو یہ جمہوریت کا جنازہ نکالنے کا متراتف ہے اور جو رئی سے ہی قصر ہے آج لوگ ایک آس اور امید رکھتے ہیں وہ ہے سپریم کورٹ یا جو ڈشی اب اس کے اوپر بھی اٹیک کرنے جا رہے ہو اور ایک سپر سپریم کورٹ بنا رہے ہو اور اس کو ڈسٹیک انٹسیشن لیول پہ لے کے آ رہے ہو میرا یہ کوششن تھا کہ آئینی ترمیمی بل جو پاس ہونا ہے اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا کیا ورڈکٹ ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کتنا جو ہے وکلہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اور یہ کتنا پاکستان کی جسے آپ نے بات کی کہ آئین اور قانون پر چلنا چاہیے تو آئین کو آئین کا ہی مزاق بنانے پر دولے مزاق دیکھیں کل وکلہ تحریک آغاز ہو گئے سب سے بڑا فنکشن ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ میں میں بھی گیا تھا اور ہم سب لوگوں نے وہاں تخیاری بھی کی ہیں دیکھیں ان سب نے یونانی مسئلی اس سارے مسعودے کو ریجیکٹ کیا ہے اب مسعودہ بھی ابھی تک کوئی پتا نہیں بلاول کہتا ہے وہ کچھا مسعودہ ہے میں ان سے پوچھتا ہوں کچھے کے ڈاکو ہیں یہ کچھے مسعودے کچھے کے ڈاکو تو سناتا ہے یہ کچھا مسعودہ پکا مسعودہ پہلی دفعہ سن رہے ہیں بھائی مسعودہ ایک ہوتا ہے پروپوزل ہوتی ہے آپ لے کر آؤ گورنمنٹ والوں کو نہیں پتا کہ کس کے پاس گورنمنٹ والوں کو نہیں پتا کہ کس نے بنایا ہے اولاو منسٹر کہتا ہے ہاں ہاں میں جب میردہ کبھی پہنچ گیا ہے جنہوں نے آئین بدلنا ہے ان کو نہیں پتا ان کے پاس مسعودہ نہیں ہے آج کسی کے پاس کوئی مسعودہ نہیں ہے اگر اس دن فضلوان مان جاتا یا ان کے نمبر پورے ہو جاتے تو اس کا مدب ہے کہ یہ تو ملک کو تباہ و برباد کر چکے تھے ملک میں مارشلالہ سے بتر صورتحال ہوتی مارشلالہ ایڈمنسٹیٹرز جو ڈکٹیٹرز سے انہوں نے آئین کو اتنا نقصان نہیں دیا جتنا یہ سو کارڈ جمہوری لوگ دینے جا رہے تھے اور اس کی تفصیلات بہت ساری ہیں اگر آپ پوچھیں گی تو میں اس کی تفصیلات مخصر سی تفصیل بھی بتا دیتا ہوں نمبر ون یہ آرٹیکل ایٹ ختم کر رہے تھے جس کے در یہ ملٹری کوٹس کا ٹرائل جائز تھا سیویلینز کے اوپر اور لوگ کے کوئی بنیادی انسانی حقوق نہیں تھے دوسری طرف جو ریٹ پٹیشن ہے آرٹیکل 199 میں امنمنٹ کر رہے تھے کہ کسی کو بھی کوئی اٹھا کے لے جائے کسی کو بھی غائب کر دیں کسی کی بھی لاش مل جائے جو کہ آج کل آپ کے سامنے نہیں ہے تو آپ ریٹ میں نہیں جا سکتے ہائی کوٹ آپ کے لیے نہیں آواز اٹھا سکتی یا آپ کو ریلیف دے سکتی کہ نہیں جناب آپ نے غلط طریقے سے اٹھایا اسی طرح دیکھیں یہ حکومت جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ اتنا اوپن لیس کو ڈیفینڈ بھی کر جاتے ہیں اور آپ کو ہمیشہ باکستان طریقہ انصاف جو ہے وہ غلط ثابت کرنے پر دولے وہ تو کل میں حضمہ بخاری کی پریس کانفرنس بھی سن رہی تھی وہ بھی کچھ اسی حوالے سے باتیں کر رہی تھی دیکھیں یہ بیمان ڈسانسٹ لوگ ہیں یہ کرپ لوگ ہیں اپنے کرپشن کا پیسہ بچانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ گئے ہیں ان کا پیسہ تو باہر پڑا ہوا ہے انہوں نے تو نکلنا ہے کسی نے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں چلے جانا ہے کسی نے دوبائی چلے جانا ہے کسی نے سیرے مال یا پتہ نہیں کس کس جگہ چلے جانا ہے امریکہ کے اپارٹمنٹ میں چلے جانا ہے انہوں نے تو بھگتنا کس نے ہے میں نے اور آپ نے بھگتنا ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں سریعام جھوٹ بولتے ہیں پبلک کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں لوگ کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں ایک ایک بات ان کی کوئی آج تک سچ بولا ہے انہوں نے یا ایک بات بھی ان کی کوئی سچی ثابت ہوئی ہو اچھا چھوڑ دیں ہمیں آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھیں آجائیں ہمارے سے ڈیپیٹ کر لیں آپ نے آئین کا ہشر نشر کر کے رکھ دیا سپریم کورٹ ہم نے چھتر سال لگا کے بنائی ہے آپ اس کو سبارینیٹ کورٹ بنانے میں لگے ہوئے اور اس کے اوپر سپر سپریم کورٹ بنانے کے لیے آپ تیاریاں کر رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا اور اس طریقے سے ملک نہیں چل سکتا سب جو مقصود نشستوں کا کیس تھا سپریم کورٹ کی جانب سے آپ کو جو ہے وہ اس میں رلیف بھی ملا تھا آپ کے حق میں بھی کہا گیا تھا لیکن آپ جو ہے وہ یہ بازگرشت بتائی جاری ہے کہ شاید وہ سنیت ہاتھ کانسل کو دے دی جائیں گی تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ حالانکہ ایک چیز جو ہے وہ سپریم کورٹ کی جانب سے عدلیہ کے جانب سے جو ہے وہ دھی بھی جاری ہے لیکن پھر بھی شاید پاکستان کا یہ علمیہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ لوگ کو اتنا زیادہ شاید سیریس ہی لیا جاتا ہے دیکھیں اگر آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہیں ماننا تو یہ بخوال نواز شیف کی بات میں کر رہا ہوں یہ کچھ جنگل یہ کچھ جانوروں کا معاشرہ ہے کہ آپ سپریم کورٹ فیصلہ کرے اور آپ نہ مانے تو آج وہ جانور خود بنے ہوئے ہیں ان کو شرم نہیں آتی کہ تم لوگ خود یہ باتیں کرتے تھے کہ سپریم کورٹ فیصلہ کرے اور آپ عمل درامت نہ کریں سپریم کورٹ دو فیصلے کر چکی ہے ایک دفعہ فیصلہ آیا فل کورٹ کا یہ فیصلہ ہے جس میں ہیڈڈ بائی کاضی فائیسہ تھا گیارہ ججز نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا اس میں سے دو نے اختلاف کیا پھر آٹھ نے بڑی ڈیٹیل ریزننگ کے ساتھ ہمارے حق میں فیصلہ کیا پھر انہوں نے کلیریفیکیشن مانگ لی کیونکہ الیکشن کمیشن تو آپ کو پتا ہے کس طرح کا الیکشن کمیشن ہے انہوں نے وہ تو جرائم کی آماجگاہ بنا ہوا ہے اور ملا ہوا ہے ان کے ساتھ مسلم لگنون کے ساتھ تو انہوں نے جب کلیریفیکیشن مانگی اس کی کلیریفیکیشن بھی دے دی گئی تو پھر آپ کو کیا تکلیف ہے اب آپ کو وہ ایشیوز کریئٹ کرنے کی جو ایشیوز آلڈی سیٹل ڈاؤن ہو چکے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ بہت خطرناک موو ہے اور ان چیزوں سے ان کو باز رہنا چاہیے اور سپریم کورٹ کے فیصل پر عمل درامت کریں کریں ورنہ ان کے خلاف قانون کا مطابق سپریم کورٹ کو چاہیے کانٹیم پروسیڈنز جاری کرو ان کو جیل بیجے اس سے پاکستان تحریک انصاف کو کتنا نقصان ہوگا ویسے یہ بھی خبریں سامنے آتی رہتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں خود بڑے اختلافات پائے جارہے ہیں جس طرح چیئرمن بیریسٹر گوھر کے حوالے سے شاید یہ سننے میں آ رہا تھا کہ ان کی تبدیلی بھی متوقع ہے دیکھیں اس کو آپ اختلاف نہیں کہیں اختلاف ہوتا ہے کہ کوئی پاٹیاں دو بن جائیں اختلاف نہیں ہے تنظیم نو آپ کرتے رہتے ہو آپ تنظیم میں تبدیلیاں رہتے رہتے ہو حالات واقعات کا مطابق لیڈرشف ہمارا ایک ہے وہ ہے عمران خان باقی ہم سب کارکنان ہیں جو ڈیوٹی ہمیں سائن کی جاتی ہے ہم اس کو پرفارم کرتے ہیں انصاف کے اصول کے لیے قانون اور آئین کی باردستی کے لیے اور ملک کے لوگوں کے فلاو بہبود کے لیے ہم یہ سیاست کر رہے ہیں لیکن میڈیا میں ہمیشہ ہی ایک بات نکلتی ہے کہ اختلافات ہیں اختلافات یہ ٹوم یوز کی جاتی ہے دیکھیں معذرت کے ساتھ میڈیا کے کچھ افراد کو وہ اسائنمنٹ دی جاتی ہے اسائنمنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے یہ افواہ پھیلانی ہے کہ ان کے درمیان اختلاف ہیں اختلاف ہیں اختلاف ہیں بھئی اختلاف تو ہر پرلٹیکل پارٹی میں اختلاف رائے ہوتا ہے اختلاف رائے رکھنا اور اختلاف فرق ہے اختلاف رائے کا مطلب ہے میں اور آپ بیٹھیں میری اور آپ کی اپینین میں مختلف ہو سکتی ہیں اور جب ہم کنکلوسیو ایک اوڈیسین لیں گے ایک فیصلہ کر لیں گے پھر اس پہ ہر کوئی عمل درامت کرے گا بیرسترٹ گوھر کو چینج کیا جاتا اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا میری ابھی تک اور جلسے کے حوالے سے کیا کہیں کہ پچھنا جو جلسہ ہوا تھا بڑے علی امین گنڈا پور کے جو بیانات سامنے آئے تھے اس کے بعد کافی حل چل بھی مجھی تھی حکومتی جو گروپس ان کے بات کریں کل کے جلسے کی کیا تیاری ہیں اگر جو ہے وہ اجازت نہیں ملتی تو اگلا پلان گیا دیکھیں جلسہ تو ہم نے کرنا ہے اگر انہیں اجازت دی تو جلسہ ہوگا نہیں ہوگی تو وہ پروٹیسٹ ہوگا ہم سارے پاکستان سے نکلیں گے ہم نکلیں گے اور انشاءاللہ پہنچیں گے پروٹیسٹ میں بھی شامل ہوں گے اور جلسے میں بھی شامل ہوں گے جلسہ تو ہوگا انہوں نے سامواز میں آپ کو پتا ہے جلسے کی اجازت دے کے سارے راستے بند کر دیئے لیکن سارے راستے بند کرنے کے باوجود بھی ہم لوگ پہنچے الحمدللہ ہر جگہ سے گزرے کو مرسیکل پہ آیا کو پیدل آیا کو گاڑی پہ آیا جس طرح سے پہنچ رہا تھا وہ پہنچے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ جلسہ ہوگا اور جلسہ کامیاب بھی ہوگا اور ان کو موں کی کھانی پڑے گی آپ جا رہے ہیں انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ all the best سر اور کل جلسہ ہے دیکھتے ہیں کہ کل کیا اپ ڈیٹس آتی ہیں وہ بھی ہم آپ کو ضرور بتائیں گے شویب شاہین صاحب thank you so much for your time بہت ڈیٹیل سے انہوں نے چیزیں بتائیں ہیں we really hope کہ آپ کو پسند آیا ہوگا آج کا پروگرام سوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور کہیے گا آمدہ مجید کو اجازت دیجئے اللہ حافظ